اچھا اب ایک سوال ہے کہ جو منسٹری آف ڈیفنس نے رپورٹ جمع کر رہی ہے سپریم کورڈ میں اس کی ڈیٹیلز بھی آگئے کچھ خوالوں میں اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے جی سنیں کیا کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سادشیں روج پہ ہیں اور بھارت کی طرف سے محدود جنگ کے علاوہ ایک فل سکیل وار کا بھی خطرہ ہے اور اس کے ثبوت میں کہا گیا کہ بھارتی فورسز جو ہیں وہ مسلسل سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہیں اور بھارتی خفیہ ایجنسی رو جو ہے وہ خاص طور پر پنجاب میں فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے اور پنجاب اس کا ٹارگٹ ہے اور اس کے علاوہ پنجاب میں اہم سیاستدانوں کی جانوں کو خطرہ ہے یہ بھی رو جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے تو بریستر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ یہ رپورٹ صحیح ہوگی منسٹری آف ڈیفنس کی لیکن اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ بھارت کی طرف سے فل سکیل وار کا خطرہ ہے دوسری طرف آپ کے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں انڈیا جا رہے ہیں آفٹر ویری لانگ ٹائم گوہ جا رہے ہیں وہ گوہ جا رہے ہیں تو یہ کنٹر اڈکشن نہیں نہیں بلکل نہیں میں آپ کو اور عرض کروں آپ سے بہتر کون جانتا ہے جب ہم اسلام اور امریکہ کے لیے اہوانستان میں جنگ کر رہے تھے اس وقت ریشیہ کو ہم بلیڈ کر رہے تھے سویئے یونین کو وہ آپ کی سٹیل میل بنا رہا تھا اس سٹیل میل کا منصوبہ بھٹو صاحب نے بنایا تھا نہیں 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 چھوڑا نہیں نا اس نے نا ریشیہ نے اچھا میں مظفر اگر میں نوکری کرتا تھا دو پاور پلانٹ ریشیہ نے بنا رہے تھے دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کمپلیکس چیز ہے وہ ایک وقت میں ختم نہیں ہوتے میں ریپورٹ بجھا نہیں مالو لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاست سے پرابلم ہوا کیا ہے ہوا یہی ہے نا کہ ہم مل کے کر رہے تھے عمران خان صاحب مسیح بن کے لائے گئے انہوں نے کہا میں نے کسی بات نہیں کر دی یہ سب ناجائد ہیں میں حق پہ ہوں یہ سب کافر ہیں یہ اسی سے مسئلہ پیدا ہوا ہے نا میں آج بھی کہتا ہوں یہ سارے مل بیٹھے خان صاحب ہٹ جائیں پیچھے اور صاحب زہرے ان سے تو بات ہو نہیں سکتی وہ خود نہیں کرتے کسی سے ہم تو کر لیں گے شاہ محمود صاحب تو بات کر سکتا ہے نا وہ کر لیتا ہے علوی صاحب بھی بڑے شریف آدمی ہے ہم نے تو ان سے ایک سو اکیس قوانین کے ساتھ بات چیت کی ہے وہ کر لیتے ہیں یہ آپس میں بیٹھیں اور حل کریں اور انشاءاللہ جیس سپریم کہے گی کہ آئین کی دفعہ فلان کے تحت یہ چودہ اکتوبر کے الیکشن بھی ٹھیک ہے چونکہ عمران خان مان گیا ہے اچھا اب چودہ اکتوبر کی اوپر چلے گئے ہیں جی نہیں میں نہیں میں جو کہا آپ کوئی اتفاق کرے لیکن یہ جو رپورٹ ہے اتفاق کرے آپ مرنسٹی آف ڈیفنس کی جو رپورٹ ہے اس میں ڈان اخبار کی جو خبر ہے اس کے مطابق کہا گیا کہ لان لیک نہ کرا جو نا حالات جو ہیں یہ چھے سے آٹھ مہینے میں ٹھیک ہوں گے تو یہ چھے مہینے بنتے ہیں جی جون جولائے اگست اکتوبر اکتوبر نومبر یہ بنتا ہے تو یہ چودہ نومبر تک لے جانا چاہ رہے ہیں کم از کم چودہ نومبر میرے سب میرے یہ خیال ہے کہ جو اگر آپ ان کی دیکھیں ڈی جی آئیس آئی کی طرف سے رپورٹ آئی ہے تو ابیسٹی سنسٹیو رپورٹ ہوگی وہاں کوٹ میں سمیٹ ہو گئی تھی کچھ اس کے جو مندرجات تھے وہ ری پروڈیوس ہوئے تھے سپریم کوٹ نے اس کو میرٹ پہ تو ڈسمس نہیں کیا ٹکنیکلی کیا کہ ہم وارے سامنے نہیں آ سکتی لیکن سپریم کوٹ نے ضرور اس پر ایک ابزرویشن دی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے فریم کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ یہ حالات ہیں اس سے تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ گرنٹی ہوا کہ اکتوبر میں کبھی الیکشن ہوں گے اور یہی ریزن ہے کہ سپریم کوٹ نے ان سے اتفاق نہیں کیا اور پچھلے دنوں صدر آرف علوی نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوئے اکتوبر میں تو وہ ایک تو وہ ہوگا ہے دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہیں آپ اگر ان کی شاید انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس نہیں پڑے ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن نے جس وقت جواب فائل کیا تھا جس کا آرڈر ہو گیا تھا چار اپریل کو اسی دوران سے الیکشن کمیشن نے اپنے منٹس فائل کیا تھے اور جو سیکیورٹی ایجنسیز کی لوگ وہاں کہتے ان کے اپنے منٹس میں یہ چیزیں نہیں تھے اگر اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوتا تو پھر یہ آئین ہے پاکستان کدھر جائے گا ترد پارٹی کوئی لے گا تو سپریم کورٹ کی یہی کوشش ہے کہ کوئی راستہ نکالے جس طرح انہوں نے ذکر کیا میں بساد احترام توڑا اختلاب کرتا ہوں اس کے ساتھ دیکھیں میرے صاحب سم ٹائم قومیں ایسی سرکمسٹانسز سے گزر جاتی ہے پولرائزیشن آ جاتی ہے سلپکار علی بوٹو صاحب کوئی تصور نہیں کر سکتا اس جیسے ڈیموکرٹک آدمی وہ خود سیول آہ مارشل آہ ایڈمنسٹریٹر بن گئی مشرف صاحب کو بھی یہ کو کہا کہ چلو جی آپ یونی فارم کے ساتھ رہو سپریم کورٹ پہ چونکہ سیکنڈ پیٹیشن سپریم کورٹ نے انٹرٹین کر دی نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے چاہا کہ بہتر یہی ہے کہ حکومت کو ایک اور مقا دے ہم نے ان کو دے دیا بجائے اس کے کہ یہ پنڈ ریلیس کرتے ہیں